نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا جیون میں کبھی کبھی ایسی مسکلوں میں ہم فرز جاتے ہیں جہاں سے باہر نکلنے کے راستے ہی نہیں نجر آتے کبھی لگتا ہے مصیبتوں کا پہاڑ ہے کبھی لگتا ہے بھاگے کہیں پر کسی نے بند کر کے رکھ دیا ہے بس ساتھ ہی نہیں مل پا رہا کسمت کا لوگ بھی تانے دیتے ہیں اب ہمیشہ لگتا ہے جیسے ہم جلیل ہو رہے ہیں لگتا ہے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تب جب انت میں آپ کو سانس لینے بھی پیڑائیں ہو تب یہ اپائے جرور کر لیجئے یہ آپ کے جیون کو ایک نئی دیسہ دے گا کبھی کبھی ستروں اتنے پریسان کرتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے اب بچنے کے کوئی راستے ہی نہیں ہیں آپ پریسان ہیں آخر کیسے ان تمام پریسانیوں سے باہر نکلیں جیون کی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے اکثر ٹونے ٹوٹکے کا بھی سہارا لیتے ہیں اور یہ ٹوٹکا کبھی کارگر سبت ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے بہت بار آپ ڈر بھی جاتے ہیں پر ڈرئیے مت کیونکہ ٹونے ٹوٹکے اگر کسی نے کچھ کیا ہے یا کوئی لوگ بہت زیادہ آپ کو پریسان کر رہے ہیں تو ان سے باہر نکلنے کے راستے بھی بتائے گئے ہیں ویسے تو لال مرچ کا ٹوٹکا لال مرچ ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے اور آپ کو لینا ہے لال سوکھی بھی مرچ تو کھانے کے ساتھ کئی ٹوٹکے بھی کام آتے ہیں لال مرچ کے گھر گیستی سے جیون میں جڑی بھی تمام پریسانیوں سے بھی باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے یہ مرچ اور کرجے سے بھی چھٹکارہ دلاتا ہے تو آج ہم آپ کو لال مرچ کے پانچ پریوک بتائیں گے جو آپ کے جیون کی بہت سارے مسکلوں سے آپ کو باہر نکالیں گے تو کھانے میں جتنا زیادہ جو ٹیسٹ اس کو بڑھاتا ہے کھانا کا لال مرچ اتنا ہی زیادہ آپ کے جیون کی سمسیاؤں سے بھی باہر نکالتا ہے اور لال مرچ کا ٹوٹکا ستروں کو پراست کرنے کے لیے بہت کارگر ہوتا ہے اگر آپ کو بہت محنت کرنے کے بعد سفلتاں نہ ملے تو لال مرچ کا یہ ٹوٹکا آپ جرور کریں آپ کو ہمیں ہر وقت لگے گا جیسے ہاں سب کچھ اب میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے اگر آپ کی جیون میں لگاتار سمسیاں یا بادھائیں آ رہی ہو تب ایک چھوٹا سا کام کیجئے گا رات میں سونے کے پہلے سنی بار کی رات سونے کے پہلے ایک برطن میں پانی لے لیں برطن کوئی بھی ہو سکتا ہے گلاس ہے کٹوری ہے مگ ہے بالٹی ہے کچھ بھی لے لیں اب اس پانی میں ایک ایس لال مرچ کے بیج ڈال دیں یعنی کہ ایک لال مرچ لے لیں اس میں سے بیج نکال لیں ٹوئنٹی ون دانیں اس میں سے نکال لیں اور اس کو اس پانی میں ڈال دیں اور سوتے سمیں اس برطن کو اپنے سرہ نے بیٹ کے ٹھیک نیچے جہاں پہ سر رکھتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں صبح اٹھنے کے بعد اس برطن کو اٹھائیے جس میں آپ نے رکھا ہے بیج ڈال کر اب اس کو اپنے اوپر سے سات بار اُلٹا اُتار لیں یعنی آپ کو بائیں ہاتھ میں لینا ہے اور اپنے سر سے سات بار اُلٹا وار لینا اور گھر سے باہر فیک دیں اور بینہ پیچھے مڑے گھر آ جائیں آپ دیکھئے گا آپ کے جیون کی جو سمسیاں ہیں جو بادھائیں ہیں وہ سماتھ ہو جائے گی اب ایک اور چھوٹا سا پریوک کئی بار کیا ہوتا ہے سترو بیرودی بہت پریسان کرتے ہیں راتوں کی نیند کھو جاتی ہے تب ایسے میں ایک چھوٹا سا کام کیجئے گا سنیوار کی سام آپ کو چاہیے ہوگا پانچ لال مرچ اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا سرسوں کے دانے پیلی سرسوں تھوڑا سا نمک اب اپنے دوسمن کا نام لیتے ہوئے یا پھر اگر آپ کے اوپر کسی نے کچھ ٹوڑنا ٹوڑکا کیا ہے آپ کے گھر پریوار پر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کا نام لیتے ہوئے اپنے سرسے یا بچوں کے سرسے آپ گھما لیں کم سے کم سات بار یا تین بار اور پھر اس کو آپ گھر سے باہر لے جا کر فیک دیں لیکن آپ خود پیڑی تھے اگر آپ کو لگے کہ دوسمن بہت پریسان کر رہے ہیں آپ کے بیپار اسطحل پر یا پھر آپ کے آپ جاپ کرتے ہیں وہاں لوگ لگے ہوئے ہیں آپ کے پڑوسی پریسان کر رہے ہیں آپ کے گھر پریوار کے لوگ پریسان کر رہے ہیں تب پانچ لال مرش آپ لیجئے گا سکھیویں اگدم سابوٹ ٹوٹی پھوٹیویں مت لیجئے گا اور دوسمن کا نام لیتے ہوئے اپنے سرسے پانچ وار گھومائیے اُلٹا اور گھر سے باہر نکلیں مٹی میں گڑھا کریں اور گڑھے میں اس کو ڈال کر آپ مٹی دبا دیں تو گڑھے میں لال مرش دبانے سے جب دبائیے گا اس کے پیچھے مڑکا مت دیکھئے گا اور یہ ٹوٹکا آپ کے جیبن سے ستروں کا نامو نسام چاہ دے گا بہت سیمپل ہے لیکن اس کا آپ کو کوئک ریجلٹ ملیں گے تو یہ پریوگ آپ جرور کریں کیونکہ یہ آپ کے جیبن سے ستروں کا ناس کرتا ہے ستروں کو سمابت کرتا ہے لال مرش کے بہت سارے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور انہی میں سے ایک اور دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے آپ کر جس میں پھنج جاتے ہیں یا پھر آپ کا پیسہ کسی نے لے لیا اب وہ دینا ہی نہیں چاہتا آپ پریسان ہیں گھر میں بہت ہی زیادہ پریسانی بڑھ گئی ہے لیکن گیا ہوا پیسہ واپس کیسے آئے کیسے آپ کے ہی دھن آپ کو نہیں مل پاتے تب آپ مسکر میں پڑ جاتے ہیں تو ان دھن کو پرابت کرنے کے لیے جو آپ کا ہے اس کو واپس لینے کے لیے آپ روج جو جل دیتے ہیں بھگوان سوری کو جل دیتے سمیں آپ جل میں اکیس دانے لال مرچ کے یا پھر ایک چھٹکی اٹھا لیں اب چھٹکی میں جتنا بھی آ جائے اس کو گینیے گا مت اور اس کو جل میں ڈال کر بھگوان سوری کو ارپیت کریں لگاتار اکیس دن تک ارپیت کر سکتے ہیں اگر اکیس دن تک نہ کر پائیں ارپیت تو آپ آپ کے بدلے میں بھی کوئی کر سکتا ہے کوئی ریکت نہیں ہے تو یہ پریوک جب کیجئے گا تو بھگوان سوری سے آپ اپنی سمسیاں کہیے گا اور ان سے پراتھنا کیجئے گا کہ جیبن میں جو مسکلیں ہیں جو دھن کی سمسیاں ہیں ان سے آپ کو مکتی دلائے آپ کو دھن کی مسکلیں آپ کی سماپت ہو جائے اور چیزیں دھیرے دھیرے ہی سہی پر بہتر ہو جائیں تو جو بیجنس اچھا نہ چلے بیپار میں ایک دم گھاٹا ہو رہا ہو تب مٹی کا تین دیا لے لیں ایک دیپک میں پیلی سرسوں رکھیں دوسرے میں کالا تیل رکھیں سابوت نمک رکھیں اور سابوت دھنیا رکھیں اور ہر دیپک میں ایک ایک لال مرش ڈال دیں یعنی تینوں دیپک میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سب کچھ لے لینا ہے اور اس میں ایک ایک لال مرش ڈال دیں اب ان تینوں ہی دیپک کو اگر دیپک نہیں ہے مٹی کا دیپک ملنا ویسے آسان ہے آپ کو مل جائے گا تو آپ اپنے اسے گھرس میں بنا سکتے ہیں اور اپنے بیپار والی جگہ میں رکھ دیں یوں ہی پڑے رہنے دیں آپ دیکھئے گا آپ کے کام کے بیپار کی جو بادھائیں ہیں جو مسکلیں ہیں وہ سماپت ہو جائے گی اور آپ کا بیپار چلنے لگے گا بہت سمبل ہے اور ساتھ ہی کام کی بادھاؤں کو دور کرنے کے لیے لال مرش کے اکیس دانے کو لے کر آپ ایک برطن میں پانی بھڑ کے ڈال دیں اور اپنے اوپر سے سات بار وار کر اسے روٹ کے اوپر بھی پھیک سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے کام دندگ میں جو مندی ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے اور چلنے لگتی ہے تو سمسیاؤں سے مکتی پانے کے لیے لال مرش اور لال مرش کے بیج بہت ہی جیدہ اچوک پھل دیتے ہیں اور آپ کو اس کے ریجلٹ بہت جلدی ملتے ہیں تو یہ والا پریوگ آپ کر سکتے ہیں اسے آپ کی جیبن کی سمسد پریشانیوں سے آپ کو باہر نکلنے میں مدد ملے گی تو لال مرش کا جو ٹوٹکا ہے ہر کاریوں کی بادھاؤں کو دور کرتا ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں جلدی ایلی نجر دوست کے پیڑیت ہو جاتے ہیں نجر لگ جاتا ہے تب لال مرش لیجئے تین اب جو بچے پیڑیت ہیں ان کے اوپر سے تین وار وار کر جلتی بھی چولے میں ڈال دیں یا پھر آپ کہیں پر جلانے کی بیبستہ کریں وہاں پر جلا دیں تو ایسا کرنے سے بچے نجر دوست سے بچے رہیں گے اور وہ جلدی چھیک ہو جائیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں لوگ بیمار ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بیماری پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تب ایک چھوٹا سا پریوک کیجئے گا اور ایک بار بھی یہ پریوک کر لیں تو آپ کے گھر کی سمجھت پریشانیاں سماپت ہو جاتی ہے آپ کو چاہیے ہوگا سات لال مرچ تھوڑے سے کالے تل سات جائفل چھوٹا سا فٹکری کا چھوٹے چھوٹے سات ٹکرے اب سب کچھ ایک لال کپڑے میں باندھ لیں اب اس کی پوٹلی بنا لیں اور اپنے گھر میں رکھ دیں سنی بار کی رات اور اگلے دن صبح گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھگوان کا دھیان کر پیپل کے پیڑ کی جڑ میں دوا دیجئے پیچھے مڑ کے مد دیکھئے گا آپ کی پریشانیاں آپ کی گھر سے دور جاتی بھی آپ کو نجر آئے گی تو یہ پریوگ بھی آپ جرور کریں جیون کی سمست پریشانیوں سے باہر آنے میں یہ مدد کرے گا اور اس اس کو کرنے کے بعد آپ کو اور کچھ کرنے کی آوستتہ ہی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ یہ پریوگ ایک بار میں ہی پھل دینے لگتا ہے اور ایک بار میں ہی آپ کو ریزلٹ بھی اس کے ملنے لگیں گے تو لال مرچ کے پریوگ آپ کی جیون کی سمست سمستیاں سے باہر نکالتا ہے اگر بیپار نہ اچھا چلے لوگوں بار بار آپ کے کام دھندے میں نجر لگ جائے تب ایسے میں آپ ایک چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں سات لال مرچ جو کچھی والی ہوتی ہے سکھی یہاں پہ نہیں لینی ہے سات لال مرچ لے لیں ایک نیمبو لے لیں اور اس کو کالے دھاگے کے سارے گوٹھ لیں اپنے بیپار اسطل پر یا گھر کے دروازے کے باہر ٹانگ دیں ہر سفتہ چینج کرنا ہے ہر سنیوار کو اس سے بھی آپ کے جیون میں کوئی پریشانی نہیں آتی تمام طرح کہ آپ مسکلوں سے باہر آ جاتے ہیں تو جب کرج میں فضیاء یا دھرن کی جیدہ مسکل ہو تو بھگوان سوری کو آپ جل میں ایک چٹکی لال مرچ کے بیج ڈال کے جرور ڈال اور اگر دکان نہیں چلتی ہو تب مرچ والا پری یوگ جرور کر لیجئے گا لال مرچ کے بیج کے یہ آپ کے لئے بڑھیا رہے ہم آپ سے بیدار لیں گے ہر ہر مہا دی پھر ملیں گے